ناظرین گرامی بحرِ کیانوس میں لا پتہ ہونے والی عبدوز کا ملبہ مل گیا مگر اس میں موجود انسان کہاں گئے؟ کیا کسی سمندری مخلوق نے ان پر حملہ کیا؟ امریکی اور یورپی حکام نے اس حوالے سے کیا بیانات جاری کیے ہیں؟ کیا شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے دیگر افراد سمید موت کے موہ میں چلے گئے ہیں؟ آج ہم آپ کو بحرِ کیانوس میں لا پتہ ہونے والی عبدوز سے متعلق تازہ ترین خبروں سے آگاہی دینے کی کوشش کریں گے لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا آئے چل کر موضوع کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں پیارے ساتھیوں لا پتہ ہونے والی عبدوز سے متعلق انتہائی عام خبر سامنے آ چکی ہے زیر سمندر ملنے والے شواہد نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے چھتیس گھنٹے سے زائد گزر جانے پر ماہرین نے بتایا ہے کہ اس وقت تک عبدوز میں موجود آکسیجن ختم ہو چکی ہوگی اور اب کسی بھی شخص کے زندہ بچنے کی توقع نہیں کی جا سکتی یعنی عبدوز میں موجود تمام افراد لکمہ اجل بن گئے لیکن یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ آخر پانچ افراد کہاں گئے عبدوز کا ملبہ غرقاب بحری جہاز ٹائٹینک کے ملبے سے سولہ سو فٹ دور ملا ہے یہ ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں ٹائٹینک کا کوئی ملبہ پہلے سے موجود نہیں ہے جبکہ جو ملبہ ملا ہے وہ عبدوز کے پچھلے اسے کا ہے جبکہ وہ حصہ جس میں لوگ موجود تھے وہ ابھی تک نہیں مل سکا پر ملبہ تصدیق کرتا ہے کہ عبدوز کے ساتھ کچھ برا ہو چکا ہے عبدوز ٹائٹین کی مالک کمپنی اوشین گیٹ کے شریک چیئرمین نے کہا ہے کہ ممکنہ طور پر زیر آب دباؤ کے باعث عبدوز پھٹ گئی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ اگر مزید ملبہ ملا تو میرے لیے تاجب کی بات نہیں ہوگی کیونکہ پروٹوکول میں تھا کہ رابطہ منقطہ ہونے پر پائلٹ عبدوز کو نیچے تک لے کر جائے گا امریکی کوسٹ گارڈ کے کیپٹن جیمی فریڈک نے گزشتہ روز بیان دیا کہ کبھی کبھی آپ ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں جہاں آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں لیکن ابھی تک ہم اس طرف نہیں پہنچے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریسکیو میشن ہے اور اس کو سو فیصد مکمل کیا جائے گا اس آپریشن میں کینیڈا کی فضائیہ کوسٹ گارڈ کے بحری جازوں اور ٹیلی گارڈز نے حصہ لیا منگل کو ریسکیو ورکرز کو سگنل ملے لیکن یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس چیز کی آوازیں تھیں امریکی بحریہ کے پروفیسر بل منسن نے کہا کہ عام طور پر پانچ منٹ تک آکسیجن نہ ملنے پر انسان بھیوش ہو جاتا ہے اور دس منٹ یا اس سے زیادہ دیر آکسیجن نہ ملنے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک مشکل صورتحال ہے اتوار کو ٹائٹن آبدوز کا رابطہ بحری جہاز پولر پرنٹ سے سفر شروع کرنے کے ایک گھنٹہ پینتالیس منٹ کے بعد منکتا ہوا تھا ٹائٹینک کا ملبہ کینیڈا کے قریب سینٹ جانز نیو فانڈیشن لینڈ سے تقریباً چار سو میل زیرے سمندر موجود ہے آبدوز ٹائٹن میں اس کے پائلٹ اور سی او سمیت تین سیاہ ہیں جن میں دو پاکستانی نظات برطانوی بھی ہیں ایک سیاتی مہم کا فیکس کرایا ڈھائی لاک ڈالر ہے اوشین گیٹ ایکسپنڈیشنز نامی ادارہ سیاہوں کو سمندر کی تیہ میں ٹائٹینک کے ملبے کا نظارہ کرنے کے لیے لے جاتا ہے ناظرین گرامی تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ چند روز قبل بحر کیانوس میں لا پتہ ہونے والی آبدوز ٹائٹن کی تلاش کا کام چوتھے روز بھی جاری ہے اور آبدوز کی تلاش کے دوران ٹائٹینک کے قریب زیرے سمندر ملبہ ملا ہے ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ممکن ہے ٹائٹن نامی آبدوز سمندری پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی اور پھٹ گئی اور دریافت ہونے والا ملبہ اسی آبدوز کا ہو جو سیاہوں کو ٹائٹینک دکھانے زیرے سمندر گئی تھی فیلحال اس بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا اس پیش رفت کے ساتھ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ٹائٹینک کے ملبے کے ارگر سمندری فرش ہر طرح کے ملبے سے بھرا پڑا ہے امریکی کوسٹ گارڈ کے تخمینے کے مطابق ٹائٹن آبدوز میں سوار پانچ مسافروں کو دستیاب آکسیجن کی سپلائی گزشتہ روز پاکستانی وقت کے مطابق سپہر چار بج کر اٹھارہ منٹ پر ختم ہو چکی ہوگی یعنی کل سے اب تک اندر موجود انسان آکسیجن کے بغیر ہیں اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اتنے گھنٹے انسان بغیر آکسیجن کے سروائیو کر سکے لا پتہ ہونے والی آبدوز ٹائٹن کو تلاش کرنے والے عملے کا کہنا ہے کہ اس کی آوازوں کے سگنل کافی جگہ پر سنے گئے منگل کو سمندر میں ٹائٹن آبدوز کو تلاش کرنے والے عمرے نے ہر تیس منٹ بعد آوازیں سنے آبدوز کی تلاش کے لیے مزید آلات کا استعمال کیا گیا اس وقت بھی آوازیں سنیں گے امریکی اکام کے مطابق چار دن پہلے لا پتہ ہونے والی آبدوز کی تلاش تیز کرنے کے لیے مزید جہاز اور کشتیاں منگوائی جا رہی ہیں ناظرین گرامی آپ کو بتاتے چلیں کہ اوشین گیٹ آبدوز سطح سمندر پر چلنے والے بحری جہاز پولر پرنس سے ہما وقت رابطے میں رہتی ہے پولر پرنس سے ٹائٹن کا رابطہ ایک گھنٹے پینتالیس منٹ بعد ٹوٹا ٹائٹن کو اسی جہاز سے کنٹرول کیا جاتا ہے پولر پرنس اور ٹائٹن کے مابین رابطے کو سانس کی دوری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے ٹائٹن ایک سیاتی کشتی ہے جو انیس سو بارہ کو بہرے کیانوس میں برف کے تودے سے ٹکرا کر ڈوب جانے والے ٹائٹینک کی باقیات تک ایڈونجر کا شوق رکھنے والوں کو لے کر جاتی ہے ٹائٹینک جہاز ڈوبا نہیں تھا بلکہ اس کے مالک کا تکبر گھر کے آب ہوا تھا ٹائٹینک پہلے سفر پر روانہ ہوا تو اس کے مالک نے کہا تھا کہ میں نے ایسا مضبوط شپ بنایا ہے جسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا اور پھر یہ جہاز کسی پہاڑ سے نہیں صرف برف کے تودے سے ٹکرایا اور دو لخت ہو گیا آج یہ جہاز سمندر میں جائے عبرت بنا ہوا ہے کچھ لوگ شداد کی جنت دیکھنے جاتے ہیں اور کچھ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ٹائٹن آبدوز تیار کی گئی تھی ساحل سے ٹائٹینک تک پہنچنے میں تین گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتے وہاں سیاہ ڈیڑھ یا دو گھنٹے ٹھہرتے ہیں تصویریں لیتے ہیں پانی کے نمونے حاصل کرتے ہیں آبدوز سے ادھر کر ٹائٹینک کے ملبے کو چھو بھی لیتے ہیں اور پھر واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں ٹائٹین اپنی نویت کی واحد آبدوز ہے یہ اتوار 18 جون کو پانچ وزڈر کو لے کر روانہ ہوئی ان میں سے پاکستان سے تعلق رکھنے والے 48 سال کے شہزادہ دعود اپنے 19 سال کے بیٹے سلمان دعود کے ساتھ موجود ہیں آبدوز میں ہمیش ہارڈنگ اور پال ہنری اس کلب کے رکن ہیں جو بین الاقوامی سائنسی ایجادات پر کام کرتا ہے اس تفریحی مہم کا انتظام کرنے والی کمپنی اوشن گیٹ کے چیف ایگزیکٹیو سٹاکٹن رش بھی پانچ مسافروں میں شامل ہیں دوستو آبدوز سے رابطہ منکتہ ہونے کے بعد اس کی تلاش شروع کر دی گئی اس میں 96 گھنٹے تک کے لیے آکسیجن موجود تھی امریکہ اور کینیڈا کے بحری اور فضائی جہاز آبدوز کو مل کر تلاش کرتے رہے بحری کیانوس سے لا پتہ ہونے والی اس آبدوز کو کھوچنے کے لیے 20,000 مربع کلومیٹر کا ایریا چھان مارا گیا مگر چند سال قبل ملائشیا کے سمندر میں گر کر غائب ہو جانے والے ہوائی جہاز کی طرح اس آبدوز کا بھی کوئی سراغ نہیں مل پایا ایک اور عام نکتہ یہ بھی ہے کہ بحری کیانوس میں ہی برمودہ ٹرائینگل ہے جس کے اوپر سے اور قریب سے گزرنے والے جہاز پوریسار حادثات کا شکار ہوتے ہیں اس ٹرائینگل کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے مہم جوئی پر جو بھی گیا پھر واپس نہ آ سکا بلکل اسی طرح ٹائٹن کے ساتھ کیا ہوا ابھی تک واضح نہیں ہو سکا ٹائٹینک سمندر کی تیہ میں زخموں سے چور پڑا ہے اور کراتے ہوئے اس مقام سے پندرہ سو کلومیٹر دور چلا گیا جہاں ٹوٹ کر ڈوبا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس پر سوار پندرہ سو افراد بھی ڈوب گئے جن کی لاشیں کبھی نہ مل سکی کیا ان کی روحیں سمندر میں بھٹکتی ہوں گی کیا یہ ممکن ہے کہ یہ کسی ماورائی طاقت کی کارستانی ہو ان سوالات کے جواب تا حال نہیں مل سکے لا پتہ عبدوز کے حوالے سے کئی امکانات بلکہ خدشیات کا اظہار کیا جا رہا ہے اس عبدوز کی تلاش میں ایک دنیا سر جوڑے بیٹھی ہیں کیونکہ عبدوز سے کہیں زیادہ اس کے سواروں کی زندگی کا سوال ہے عبدوز غائب ہو جاتی تو اس کی اس کے مالک کے سوا کسی کو کوئی پروانہ ہوتی مگر مسافروں کی سلامتی کے لیے ہر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا ہے کئی آنکھیں عشقبار ہیں بڑی طاقتیں اپنے وسائل چھونک رہے ہیں روبورٹ بھی بروے کار لائے جا رہے ہیں کاش ایسے ہی وسائل بروے کار لاتے ہوئے انسانی سمگلنگ کو روکنے کی کوشش کی جائے اور غیر قانونی طریقے سے یورپی ممالک لے جانے والے درندوں کو پکڑا جائے تاکہ یونان کشتی حادثے جیسا کوئی اور حادثہ ہی پیش نہ آئے اس قیمتی ویڈیو کے بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان